بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ مئی بروز امراض ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے توشہ خانہ میں عمران خان کے خلاف جو فرد جرم کل آئید ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاب کے وقلہ نے اس کا بائیکارڈ کیا تھا بائیکارڈ ہونے کے بعد جو توشہ خانہ فوجتاری استغاثہ ہے اس میں حیثیت ختم ہو جاتی ہے اس کی جو اور چونکہ عمران خان کی جانب سے دس خط بھی نہیں کیے گئے اس فرد جرم کی جو شیٹ ہوتی ہے اس پر اور عمران خان نے چونکہ بائیکارڈ کیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ جو جد صاحب تھے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا جو ہمائیو صاحب تھے ایڈیشنل سیشن جد صاحب جو بغیر بات سنے صرف فرد جرم آئید کرنا چاہتے تھے ہر حال میں جنہوں نے پچھلی جو لاسٹ ڈیٹا فیرنگ تھی اس پر پانچ گھنٹوں کی بحث کے بعد پدرہ منٹ پہ فیصلہ سنا دیا تھا اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا سانے موڈل ٹاؤن میں جو مرکزی ملزمان ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور یہ کل دو بڑی بارداتیں ہوئیں ایک شہباز شریف خاندان کے خلاف جو نیب کی جانب سے ایک ریپورٹ جمع کروائے گئی ہے جو سپلیمنٹری چلان تھا اور جس میں ان کو کلین چھوٹ دی گئی ہے دوسری طرف سانے موڈل ٹاؤن میں انصداد دشتگردی عدالت میں اجاز بٹر صاحب نے یہ وہ جج صاحب ہے جن پر راکٹر تحرال قادری نے بھی عدم اعتماد کے اظہار کیا تھا لیکن ان کو پھر ان کے خلاف ٹرانسفر کی اپلیکیشن دی گئی تھی اور ٹرانسفر کی اپلیکیشن پھر پینڈنگ تھی لہور آئی کورٹ میں اور اتنے میں اسی جج صاحب نے ان کو دو سال کے لیے مزید ان کا ٹینئور بڑھا دیا گیا تھا توسیع دے دی گئی تھی انصداد دشتگردی عدالت کے جج کے طور پر اور اب انہوں نے بری کر دیا ملزمان کو اس کو پر بھی ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد مخصوص حلقوں میں اندخابات کا جو اعلان کیا ہے اس کو پر بھی بات کریں گے اور سیکیورٹی کمانڈنٹ کو ہٹا دیا گیا ہے سیکیورٹی ادارے کے بڑے جو افسر ہیں ان کو ہٹایا گیا ہے عمران خان کی جو موجود احلات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں فواد چودری کو گرفتار کیا گیا رات گیا سپیم کورا پاکستان سے فواد چودری نے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں جیس نے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا تو فواد چودری کمرہ عدالت میں موجود تھے اور تمام وقلہ انتظار میں تھے کہ عمران خان آئے اور عدالت میں پیش ہوں گے لیکن عمران خان کو تو ابھی کمرہ عدالت تک آئے نہیں تھے اور پہلے ہی وہ جو بایومیٹرک کروا رہے تو اس بایومیٹرک روم میں پھر یہ سارا کچھ ہوا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد پھر پاکستان تحریکن صاحب کی قیادت کی جانب سے درخواست دی گئی کہ باقی جو قیادت ہے ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس میں فواد چودری بھی تھے اور باقی جو سینئر لیڈرشپ ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہوا عصد عمر کو بھی کمرہ احادت عدالت سے اسلامباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا پھر اس کے بعد سپریم کورا پاکستان میں گئے فواد چودری فواد چودری نے وہاں جا کے درخواست دائر کی درخواست کو نمبر لگا عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس کے خلاف جس کو پاکستان دائریک انصاف نے درخواست میں کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے اور اس کو قانونی قرار دینا یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے فیصلہ درست نہیں ہے تو اس پر فواد چودری نے درخواست دائر کی وہ نمبر پہلے اترازات لگے درخواست پر پھر نمبر الارٹ ہو گیا اور اب سماعت کے لیے مقرر ہونی تھی کہ بینچ اویلیبل نہیں تھا شام ہو گئی تھی جو آج امید ہے کہ وہ کہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا اور آج ہی کوئی بینچ سماعت کرے گا اس پر فواد چودری نے پھر اپنے بکلا کے ذریعے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھیجوائی کہ آپ نے یہ دیا ہے حکم دیا ہے اور عمل درامت بھی اب آپ نے ہی کروانا ہے کہ جب کہا گیا ہے کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے تو پولیس تو سپریم کورٹ پاکستان کے باہر کھڑی ہے اب وہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرح اندر تو آ نہیں سکتی لیکن وہ باہر کھڑی اور وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی کوئی رسپونس نہ آیا اور اس کے بعد پھر فواد چودری چونکہ رات دیر ہو چکی تھی وہاں بکلا بھی موجود تھے فواد چودری کے ساتھ اظہار جگتی کے لیے اور ساتھ میڈیا کے لوگ بھی تھے تو فواد چودری کو آدھی رات کو ساڑھے گیارہ بجے گرفتار کیا گیا جیسے وہ سپریم کورٹ چونکہ لائٹس بند کر دی گئی تھی سیکیورٹی کے جو ارکان ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے انہوں نے کہا آپ بس اب چلے جائیں ہم نے بند کرنی ہے لائٹس بند کرنی ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک سینئر ایڈوکیر سپریم کورٹ پاکستان جو زمانت پر تھا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کا ان کو ایک رات بھی وہاں بیٹھنے نہ دیا گیا اور کہا گیا سیکیورٹی حباب کی جانب سے کہ آپ چلے جائیں اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا رات گیا شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا شاہ محمود قریشی گرفتاری کی خبر کل شام کو بھی چاہ رہی تھی لیکن پھر یہ سامنے آیا کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی کو رات کو اور یہ پاکستان تحریکن صاحب کے وائس چیئرمن ہے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن وائس چیئرمن سینئر نائب صدر اور سیکرٹری جنرل یہ چاروں بڑے اہتے گرفتار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو قیادت ہے اہمینے جو آلی حمزہ ہیں وہ گرفتار ہو چکی ہیں اس کے علاوہ قاسم سوری کی فیملی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ازر مشوانی کے والد اور بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے تو پاکستان تحریکن صاحب نے جو اب تک سامنے وہ فگر لے کے آئے ہیں سنتالیس کے قریب شہادتوں کا کہا جا رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہے اور ہزاروں کارکنان کو اور قائدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پوری اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آج بھی چونکہ ملک تو تیسرا دن ہے کاروبار بند ہیں سڑکے بند ہیں روڈز بند ہیں اڈوں پر کوئی بس کہیں جا نہیں رہی یونیورسٹیاں ادارے بند ہیں تو یہ تو جو نظام ہے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور یہ جو انا ہے یہ ختم ہو تاکہ چیزیں بہتروں جبکہ دوسری جانب عمران ریاض خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے وہ بیرونہ ملک سفر کرنے کے لیے سیال کوٹ ائرپورٹ پہنچے تھے کہ پولیس نے ان کو بغیر ورن کے بغیر کوئی ایف آئی آر کے ان کو گرفتار کر لیا ان کا جو ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے وہ یہ ہے چونکہ اب پہلے میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے مینج کیا اور میڈیا پر اب کوئی خبر نہیں چلتی میڈیا پر اب کوئی بھی اس طرح کی وہ خاص طرح کا ایک بیانیاں ہے جو بنایا جا رہا ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ دیجیٹل میڈیا کے خلاف آپ کاروائیاں تو دیفنیلی ہونی ہیں اس میں پھر عمران ریاض خان یہ سمجھتے تھے کہ یہاں نہ تو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ ہونے پر دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور چونکہ انٹرنیٹ بند ہے اور حالات ایسے ہیں ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ باہر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ائرپورٹ سے دوسری جانب توشہ خانہ جو کیس ہے عمران خان کے خلاف فوجداری استغاثہ عمران خان گرفتار ہوئے چونکہ فردج رمائد نہیں ہو رہی تھی اور پاکستان تحریکن صاحب نے جو توشہ خانہ فوجداری استغاثہ کو قابل سمات قرار دینے کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کر دیا تھا اور اس پر اسلام بات ہائی کورڈ میں ابھی سمات نہیں ہوئی اور جد صاحب کو بتایا گیا کہ جناب والا اس میں ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کی ہے تو یہ کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایک ایک سال تک فردج رمائد نہیں ہوئی رانہ سناولہ پر تین سال فردج رمائد نہیں ہوئی تو آپ اس کو اتنا ارجنسی نہ لیں کہ ایک بندہ گرفتار ہوئے تو آپ ساتھی فردج رمائد کرنے ایسا نہ کریں لیکن عدالت کی جانب سے چونکہ پاکستان تحریکن صاحب کے وکلا نے کہا کہ ہم آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتے ہم آپ پر عدم اعتماد کرتے ہیں ہمارا کیس آپ سیشن جج کو بھیج دیں یا متلکہ جو آپ کے ایڈمنسٹریٹف جج ہیں ان کو بھیج دیں ہم یہ کیس آپ سے نہیں سنوانا چاہتے اب یہ جب بات کی تو اس بات کے کرنے کے بعد جو وکلا تھے وہ باہر آگئے لیکن جج صاحب نے خود ہی بغیر وکلا کے عمران خان پر فرد جرم پڑھ کے سنا دی عمران خان نے اب وہ جو فرد جرم ہوتی ہے چار شیٹ اس پر سائن اور انگوٹھا لگاتے ہیں ملزم کہ جی میں نے یہ پڑھ لیا ہے اور میں اس کو درست تسلیم نہیں کرتا اس وجہ سے ٹرائل چلایا جائے تو اس پر عمران خان نے دست خط بھی نہیں کیے احتجاجن کہ جب میرے وکلا نے بائیک آرڈ کی ہے جب ہم آپ کے سامنے اس کیس کی کاروائی کا حسانی بننا چاہتے تو آپ زبردستی نہیں فرد جرم آئید کر سکتے لیکن توشہ خانہ کی جو ہے وہ فرد جرم آئید کی گئے اور الٹی میٹ اسی گراؤنڈ پر یہ فرد جرم سیٹسائیڈ ہو جائے گی جب یہ پراپر فورم پر اس کو چیلنج کیا جائے گا جبکہ دوسری جانب سان ہے موڈل ڈان کیس میں جو ایک بڑا ایک ریلیف ملے ہے وہ ہے سابق جو آئی جی پنجاب تھے مشتاق سکھیرہ ان کو بری کر دیا گیا ہے انصدادت اشدگردی عدالت نے استغاسہ کیس میں اور ان کی بریت کا پہلے ان کو استغاسہ میں بطور ملزم طلب کیا گیا تھا اس طلبی کے خلاف مشتاق سکھیرہ نے نہور ایکورٹ میں ریویجن فائل کی تھی وہ خارج ہو گئی تھی اور کہا تھا کہ جو ان کو طلب کیا گیا ہے وہ فیصلہ درست ہے اور اس کے باوجود اب اس کا مطلب ہے چودہ لوگوں کا قتل ہوا ہے کسی نے تو کیا ہے اب کس نے کیا ہے جب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت جو پولیٹیکل مخالف تھے پاکستان عمامی تحریک کے وہ سارے کے سارے پہلے رہا ہو چکے تھے جن کا سانے موڈل ڈاؤن کا کیس لاہور آئی کورٹ میں وہ سیزنل چلتا ہے ایک دفعہ اس کے اوپر ساری آرگومنٹس ہو جاتے ہیں اور پھر چھے ماہ کے لیے وہ اڈجن ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نئے سیرے سے آرگومنٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے پر بنی جی اے ٹی کو لاہور آئی کورٹ نے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو لاہور آئی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سٹیٹ دے دیا تھا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے تین ماہ کی ڈیریکشن دی تھی تین سال ہو گئے وہ کیس موڈل ڈاؤن کا جی اے ٹی کا آج تک لاہور آئی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے جبکہ یہاں پر دھڑا دھڑ ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے اب مشتاق سکھیرا کو بھی اور جو ڈی آئی جی تھے عبدالجبار ان کو بھی اور جو تارک ایس پی تھے ان کو بھی بری کر دیا گیا اور باقی جو پولیس افسران ان کی بریت کا بھی جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے اور انیس ماہ کے لیے اس پر بھی نوٹس جاری کر دی ہیں اور باقیوں کی بریت کا جب یہ رول آف کانسسٹنسی ہے جب سینئر افسران بری ہو جائیں گے تو باقی آہ جو افسران ہیں ان کو بھی ریلیف مل جائے گا جبکہ آہ الیکشن کمیشن نے تین حلقوں میں زمنی الیکشن آہ اٹھائیس ماہ کو اعلان کر دیا ہے اب زمنی الیکشن آہ جب سے اگر تو اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں تو زمنی الیکشن نہیں ہو سکتے تھے نیشنل اسمبلی میں اور یہ آہ جو چودہ اپریل گزری ہے چودہ اپریل کے بعد آہ زمنی الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ آہ آگست میں یہ اسمبلی انڈ ڈیزولو ہونی ہے تو نوے دن کا ٹائم نہیں رہ گیا آگست میسج enrollment اس کی وجہ سے آہ یہ جو سارا سلسلہ ہے کہا گیا کہ آہ 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 جو آہ آہ آئین پاکستان کی requirement ہے وہ پوری نہیں ہوتی اب اس وقت آہ زمنی الیکشن نہیں ہو سکتے وہ حلقے خالی رہیں گے اتنے اس عرصے میں جب تک اسمبلی انڈ ڈیزولو نہیں ہوتی لیکن چونکہ اب ایک خاص ایک طریقہ ہے تو قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں ایک سو آٹھ فیصلہ بعد ایک سو اٹھارہ ننکانہ اور انہ دو سو امتالیس قرنگی کراچی میں اٹھائیس مئی کو زمین الیکشن کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ جی ہر صورت انقلاب لانا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اب آپ نے دیکھا کہ جب ہماری سپریم گوڑا پاکستان کے حکمات پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہائی کورٹس میں دو جج فیصلہ جس ملک میں جب وہ ہم بات سنتے ہیں جب امریکہ کے بادشاہ کی اس وقت جو صدر تھے ان کو کہا گیا کہ جی ملک کے یہ حالات ہیں انہوں نے کہا ملک میں انصاف ہو رہا ہے تو جی انصاف ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا پھر ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا تو جس دنیا میں جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں ہر چیز کی توقع ہوتی ہے لیکن جہاں انصاف ختم ہو جائے جہاں عدالتوں کی کریڈیبلیٹی ختم ہو جائے جہاں ججز کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہو جہاں ججز اپنے فیصلوں پر عمل درامت خود نہ کروا سکیں تو وہاں پر پھر کچھ بھی بعید نہیں ہوتا جب کسی کو اپنی جان کی حفاظت نہیں ہے مال کی حفاظت نہیں ہے اس کی عزت کی حفاظت نہیں ہے یہاں جس کا جی چاہتا ہے وہ چازر چار دیواری کا تقدس پر مال کر کے گرفتاری کوئی رضا کرانت اور پر بھی دے دے تو پورے گھر کو تیس نیس کر کے جاتے ہیں اور پورا ایک نظام ہے جو چلتا جا رہا ہے اور انصاف کس نے دینا تھا ہماری عدالتوں نے دینا تھا لیکن ہماری عدالتوں کی جانب سے جو خاموشی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کمپیٹنسی ہے جس کی وجہ سے یہ نظام ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی کے معاملات چلا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشنہ پاکستان نے یہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اب تین حلقوں میں زمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کا انہوں نے اناؤس کر دیا وفا کی حکومت نے کمانڈنٹ ایف سی صلاح الدین کو عہدے سے ہٹا دیا ہے کمانڈنٹ ایف سی کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا چونکہ ایف سی کا ایک بڑا کردار ہے موجودہ جو حالات ہیں تو ایف سی پہلے دن سی رینجرز کے ساتھ مل کے جو ایکٹیوٹیز جاری تھی تو وفا کی حکومت نے معظم جہ انصاری کو کمانڈنٹ ایف سی تائنات کیا ہے پالی سرویس کے گریڈ بائیس کے سلاح الدین کو اسٹیبلشمنٹ ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو میڈیا ذراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایف سی سلاح الدین وفا کی حکومت کی امیدوں پر پورے نہیں ہوتا رہے تھے اور اس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا اور اب ان کی جگہ پر معظم جہ انصاری کو کمانڈنٹ ایف سی لگایا گیا ہے اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کمانڈنٹ میں جو ایک بڑے ادارے کی اور جو اس وقت حالات ملک میں بن چکے ہیں اور پھر جو مظاہرین ہیں ان کے خلاف کاروائیاں بھی جس طریقے سے جاری ہیں اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم کرے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات